بے گو سرائے کے بعد رازحانی پٹنا سے سٹے ہوئے ہاجیپور میں فرصے تحشف فیلانے کی کوشش کی گئی ہے پائیک سوار اپرادیوں نے لگ بگ آدھا کلومیٹر تک تابر ٹوڑ گولیاں پرساتے ہوئے فرار ہو گئے جی ہاں رازحانی پٹنا کے سٹے ہوئے ہاجیپور کی یہ گھٹنا بتا رہے ہیں جو حالکہ اچھے بات یہ رہی ہے کہ اب تک اس میں کسی کے بھی غائر ہونے کی خبر نہیں آئی ہے بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ بے گو سرائے میں ہوئے گھٹنا کے بعد کیاب تک بہار پولیس حرکت میں نہیں آئی ہے آخر یہ اپرادی کس مقصد سے آئے تھے کیا ایک بار پھر اپرادی کھولیاں پولیس کو چنوٹی دیتے ہوئے اپنا دب دبا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے چھانبین شروع کر دی اور فلحال علاقے کے سارے سی سی ٹی بھی فوٹیج ہنگالے جو آ رہے ہیں ہتنا کی سوچنا ملتے ہوئے ہاجی پور ٹی ایس پی بھی موقع پر پہنچے پولیس کا کہنا ہے کہ بائیک سوار اپرادی نے گولیاں پرسائی اور ہائیوے پکڑ کر نکل گئے دماغ چیک پوس کو بھی ارد کر دیا گیا ہے اور اپرادیوں کو جلدی پکڑ لیا جوائے گا تب تک کے لیے بنی رہے نیوز فور انڈیا کے ستار سوچنا ملتی کہ یہاں فائر کوئی کیا ہے موٹر سائیکل سے آئے تو جولی وہاں گیرا ہوا تھا اور پھر کھوکھا اور پھر کچھ در کے بعد یہ لوگ پھوزے تو دیکھ کر کے دائے تو خوکھا نہیں تھا اور پھر آئے لوں وہاں ایک اور خوکھا آگے میں یہ لوگ کو ملے تو پیرا کے دوبارہ آئے گیا ہے کسی کو نشانہ بنائے گیا کہ ایسا ہی رینڈم فائرنگ کیا ہے ابھی جان چل رہا ہے اب دیکھا جا رہا ہے سی سی ٹی بی کیمرہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون تھا کون نہیں تھا اس کا جانچ کیا جا رہا ہے